مووی کی شروعات میں ایک میریڈ کپل دکھایا جاتا ہے ایلن اور برینڈی ان دونوں کی لب میریج ہوئی تھی اور انہیں ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہوتے ہیں ایلن ایک مارکننگ کمپنی میں کام کرتا ہے اور برینڈی ہاؤس وائف ہے ایلن جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں ایک ہار سیکسی لڑکی مونی بھی کام کرتی تھی اور ایلن اسے گھورتا رہتا تھا اور مونی بھی اسے چاہتی تھی ایک دن مونی ایلن کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے ایلن جوب سے واپسی پر اس کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ خوب گھبا گھب کرتا ہے جب وہ واپس گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو ایلن اسے مونی کے بارے میں سب بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اور بچوں کو دوکھے میں نہیں رکھنا چاہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد برینڈی بھی اسے بتاتی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے اس لیے وہ بھی ایلن کو بتاتی ہے کہ وہ بھی یہ سب ایک لڑکے کے ساتھ کچھ دن پہلے کر چکی ہے لائف میں کچھ بھی ہو ہم دونے دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے یہ کہہ کر وہ دونوں سو جاتے ہیں اگلے دن صبح وہ اپنے بچوں کو شاپنگ کروانے لے جاتے ہیں کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹے کی برٹ دیڑ تھی تو وہاں پر ایلن ایک میگزین لیتا ہے جس میں کئی طرح کے الگ الگ ریلیشنشپ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے رات کو وہ میگزین کو لے کر ریلیشنشپ پر باتیں کرتے ہیں تو ایلن برینڈی سے کہتا ہے ہم الگ الگ پرسن کے ساتھ ایکسپیرینس کرنے کے بجے کیوں نہ ہم ایک رومینٹنگ کپل کو ڈھونڈ کر سب ہی ہم مل کر انجوائے کریں ایک ساتھ برینڈی کو یہ بات بہت انٹریسٹنگ رکھتی ہے تو وہ ایسا کرنے کے لیے مان جاتی ہے اگرے دن وہ ایسے ہی ایک کپل کے لیے پیپر میں ایڈ دیتے ہیں اور انہیں اپنے فوٹوز اور کانٹیکٹ نمبر وغیرہ اپنے پتے پر بھیجنے کا کہتے ہیں دوسری طرف یہ ایڈ جیک اور لویس نام کے کپل دیکھتے ہیں اور وہ ایلن کے دیو ہوئے ایڈریس پر فوٹوز اور نمبر وغیرہ بھیج دیتے ہیں ویسے تو ایلن اور برینڈی کو بہت ساری جگہوں سے ریپلائی آیا تھا ایک ہوتل میں انہیں ملنے کا کہتا ہے پھر یہ سب زیبرا لاؤنج نام کے ایک بہت بڑے ہوتل میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور دونوں کپل ایک دوسرے سے سیٹیس فائٹ ہوتے ہیں برینڈی ایلن سے کہتی ہے کہ صرف ایک دن کے لیے ہی ہم ایسا کریں گے اور اگلے دن کا پروگرام بناتے ہیں اگلے دن ایلن اور برینڈی جانے کے لیے ریڈی ہو رہیاتے ہیں جیک اور لویس کار میں انہیں پک اپ کرنے آ جاتے ہیں راستے میں یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں جیک ایلن سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو تو ایلن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ وائس پریسٹنگ کے پرموشن کا انتظار کر رہا ہے اور میرے ساتھ ایک اور نیل نام کا آدمی بھی اسی پرموشن کا انتظار کر رہا ہے پتہ نہیں کس کو پرموشن ملے گا اس کے بعد ان چاروں کو ایک روم میں دکھایا جاتا ہے جیک برینڈی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف لے جاتا ہے اور ایلن اور لویس بھی ایک بیٹ پر آ جاتے ہیں ایلن اور برینڈی بہت نرویس تھے کیونکہ ان کی لائف کا پہلا ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے لیکن بعد میں برینڈی جیک کے ساتھ اور ایلن لویس کے ساتھ خوب جم کے الٹومیٹ ہوتے ہیں اور ساری رات انجوائے کرتے ہیں اور صبح اپنے گھر لوٹ آتے ہیں اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلن اور برینڈی ساتھ بیٹے ہوتے ہیں اور انہیں جیک کا میسج آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ پھر سے انجوائے کرنے کے لئے ہم کب جائیں گے لیکن ایلن اور برینڈی اس میسج کا کوئی رپلائی نہیں دیتے اسی دن شام کو ان کے بیٹے کی بردے پارٹی ہوتی ہے جس میں جیک اور لویس بن بلائے وہاں آ جاتے ہیں اور ایلن کے بیٹے کے لئے گیفٹ بھی لائے تھے ایلن اس کی بیوی انہیں دیکھ کر چونک جاتے ہیں پھر جیک اور لویس وہاں بچوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں اگلے سین میں ایلن کے افیس دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلن کا بوس آ کر اسے اپریشیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت بڑی کمپنی سے ڈیل کروائی ہے جبکہ ایلن کو اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا دراصل یہ ڈیل جیک نے ایلن کے لئے کروائی ہوتی ہے ایلن اس کا بوس میٹنگ کے لئے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جیک کو ایلن دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیل اسی نے کروائی ہے ایلن گھر جا کر یہ بات برینڈی کو بتا دیتا ہے تو برینڈی ایلن سے کہتی ہے کیوں نہ ایک بار پھر ہم ان سے ملیں تو وہ ایک بار پھر جیک اور لویس کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سویمنگ پول میں انجوائے کرتے ہیں اور وہاں ڈرکس بھی لیتے ہیں لیکن ایلن برینڈی کو اس کی عادت نہیں ہوتی اس لئے اگلے دن برینڈی کی طبیعت خراب رہتی اور وہ سارا دن اپسٹ رہتی ہے اگلے دن جیک ایلن کے آفیس پہنچ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ اگلا پروگرام کب بنائیں مگر ایلن اس کو جواب نہیں دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ایلن کی بزنس میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اس کا کلیٹ نیل بھی وہاں ہوتا ہے اور ایلن صرف ایک ہی میٹنگ میں سیکس پولی اس بزنس ڈیل کو کلوز کر دیتا ہے یہ دیکھ کر اس کا کلیٹ نیل انسکیور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی ایلن لفٹ کے اندر جاتا ہے وہاں لویس بھی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایلٹیمٹ ہونے کوشش کرتی ہے دوسری طرح بلڈنگ کے سلار میں جیک نیل کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ نیل اگر مر جائے تو پرموشن صرف ایلن کو مل جائے گا اور وہ ایلن کو امپریس کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ نیل کو مار دیتا ہے اور ادھر لفٹ میں ایلن اور لویس خوب مل کر ایلٹیمٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایلن اپنے گھر جاتا ہے اور گھر پر برینڈی بہت دکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایلن اسے کہتا ہے کہ تم دکھی مت ہو اگلی بار ہم ان سے نہیں ملیں گے اس کے بعد ایک پولیس آفیسر ان کے گھر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ نیل کا مرڈر ہو چکا ہے تم کچھ جانتے ہو تو ایلن اور برینڈی پریشان ہو جاتے ہیں اور ایلن اسے بتاتا ہے کہ میٹنگ کے بعد وہ گھر آ گیا تھا اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اگلے سین میں ایلن اور برینڈی شوپنگ کر کے جب گھر آتے ہیں تو وہاں جیک کو دے کر حیران ہو جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے ریلیشنشپ ختم کر رہے ہیں اگلی بار آپ ہم سے ملنے کوشش مت کرنا لیکن جیک ان کے لئے ایک بڑی سی ٹی وی لائے تھا جس میں وہی کیسر چڑھ رہی تھے جس میں ان چاروں نے آپس میں جو کچھ کیا تھا اور وہی پر بچے بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر برینڈی ٹی وی کو توڑ دیتی ہے اور جیک کو گھر سے بے نکل جانے کا کہتی ہے اگلے سین میں برینڈی جیک سے کہتی ہے کہ ہمیں ان کے ڈیٹیلز پتا کر کے یہ میٹر کلوز کرنا چاہیے اور پھر برینڈی خود ہی ایک بار میں جا کر وہاں لویس کے بارے میں پتا کرتی ہے تو ایک لڑکی اسے بتاتی ہے کہ لویس نے اپنے فرس ہزبن کا مرڈر کر کے اب وہ جیک کے ساتھ رہ رہی ہے برینڈی ایلن کو یہ بات آ کر بتا دیتی ہے اگلے سین میں ایلن اور برینڈی کو پتا چلتا ہے کہ کچھ نئے لوگ ہماری بلنگ میں رہنے آئے ہیں تو وہ ان سے ملنے جاتے ہیں مگر وہاں پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جیک اور لویس ہی ہیں اس کے بعد ایلن اور برینڈی اپنے ہی گھر کو شفٹ کرنے کا پلان بناتے ہیں ایک دن ایلن جب اپنے آفس سے واپس آتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے ان کے گھر پر نہیں ہیں وہ جیک کے گھر پر ہیں تو ایلن اور برینڈی اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں اور وہاں بچوں کو لینے کے بعد جیک کو وارننگ دیتا ہے ہم سے اور ہمارے بچوں سے اگر تم دور نہیں رہے تو میں پلیس کو کمپلین کر دوں گا جیک بھی کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو میں ہماری وہ ویڈیو جس میں ہم نے سب کچھ کیا ساری دنیا کو بتا دوں گا یہ کہہ کر اسے بلیک میل کرتا ہے ایلن اور برینڈی اس سے گھبرا جاتے ہیں اور اسی کے چلتے وہ برینڈی جیک کے ساتھ فورسلی الٹیمیٹ ہونے کوشش کرتی ہے جس کے قرآن ان کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور کار پلٹ کر گر جاتی ہے لیکن ایلن اور برینڈی کو زیادہ چوٹ نہیں لگتی اور وہ کار سے باہر نکل جاتے ہیں لویس وہیں مر جاتی ہے اور جیک کا پیر بھی وہیں پھس جاتا ہے جس کے قرآن وہ باہر نکل نہیں پاتا کار کا فیول ٹینک سے بہر آ رہا ہوتا ہے ایلن کار کو آگ لگا دیتا ہے اور جیک بھی مر جاتا ہے اس کے بعد آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلن اور برینڈی پھر سے ناروال خوش رہتے ہیں اور یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور موویز کے ایکسپنیشن سننے کے لئے چلو کو سبکرائب کریں شکریہ